یوئل پہلا باب خداون کا کلام جو یوئل بن فتوئل پر نازل ہوا اے بوڑھو سنو اے زمین کے سب باشندوں کان لگاؤ کیا تمہارے یا تمہارے باب دادا کے ایام میں کبھی ایسا ہوا کہ تم اپنی اولاد سے اس کا تذکرہ کرو اور تمہاری اولاد اپنی اولاد سے اور ان کی اولاد اپنی نسل سے بیان کرے کہ جو کچھ ٹڈیوں کے ایک گال سے بچا اسے دوسرا گال نگل گیا اور جو کچھ دوسرے سے بچا اسے تیسرا گال چٹ کر گیا اور جو کچھ تیسرے سے بچا اسے چوتھا گال کھا گیا اے متوالو جاگو اور ماتم کرو اے میں نوشی کرنے والو نئی میں کے لیے چلاؤ کیونکہ وہ تمہارے موں سے چھن گئی ہے کیونکہ میرے ملک پر ایک قوم چاڑائی ہے جس کے لوگ زوراور اور بے شمار ہیں ان کے دانت شیر ببر کے سے ہیں اور ان کی دھاڑیں شیرنی کیسی ہیں انہوں نے میرے تاکستان کو اجار ڈالا اور میرے انجیر کے درختوں کو توڑ ڈالا ہے انہوں نے ان کو بالکل چھیل چھال کر پھینک دیا ان کی ڈالیاں سفید نکل آئیں تم ماتم کرو جس طرح دلہن اپنی جوانی کے شوہر کے لیے ٹاٹ اوڑ کر ماتم کرتی ہے نظر کی قربانی اور تپاون خداوند کے گھر سے موقوف ہو گئے خداوند کے خدمت گزار کاہن ماتم کرتے ہیں کھیت اجڑ گئے زمین ماتم کرتی ہے کیونکہ غلہ خراب ہو گیا نئی میں ختم ہو گئی اور روگن زائع ہو گیا اے کسانوں کھجالت اٹھاؤ اے تاکستان کے باغبانوں نوہہ کرو کیونکہ گے ہوں اور جو اور میدان کے تیار کھیت برباد ہو گئے تاک خشک ہو گئی انجیر کا درخت مرجھا گیا انار اور کھجور اور سیب کے درخت ہاں میدان کے تمام درخت مرجھا گئے اور بنی آدم سے خوشی جاتی رہی اے کاہنوں کمریں کس کر ماتم کرو اے مذہبہ پر خدمت کرنے والو واوے لا کرو اے میرے خدا کے خادموں آؤ رات بھر ٹاٹ اوڑھو کیونکہ نظر کی قربانی اور تپاون تمہارے خدا کے گھر سے موقوف ہو گئے روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو مقدس محفل فراہم کرو بزرگوں اور ملک کے تمام واشندوں کو خداوند اپنے خدا کے گھر میں جمع کر کے اس سے فریاد کرو اس روز پر افسوس کیونکہ خداوند کا روز نزدیک ہے وہ قادر مطلق کی طرف سے بڑی ہلاکت کی مانند آئے گا کیا ہماری آنکھوں کے سامنے روزی موقوف نہیں ہوئی اور ہمارے خدا کے گھر سے خوشی و شادمانی جاتی نہیں رہی بیج ڈھیلوں کے نیچے سڑ گیا غلہ خانے خالی پڑے ہیں کھتے توڑ ڈالے گئے کیونکہ کھیتی سوک گئی جانور کیسے کراہتے ہیں گائے بیل کے گلے پریشان ہیں کیونکہ ان کے لیے چراغہ نہیں ہے ہاں بھیڑوں کے گلے بھی نیست ہو گئے ہیں اے خداوند میں تیری فریاد کرتا ہوں کیونکہ آگ نے بیابان کی چراغہوں کو جلا دیا اور شولہ نے میدان کے سب درختوں کو بھسم کر دیا ہے جنگلی جانور بھی تیری طرف تکتے ہیں کیونکہ پانی کی ندیاں سوک گئیں اور آگ بیابان کی چراغہوں کو کھا گئی